اگر آپ نے سٹوری ڈیوی چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں وجود بیل آئیکن پر کرک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات دوستوں کو بتانا صدقہ جاریہ ہے اس لئے ہم نے ایک نیا پروگرام ایک نیا سیشن شروع کیا ہے جس میں ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو ایک اچھی اور دلچسپ معلومات بتائیں گے جس سے آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دوسرا نشانہ حیدر پانے والے وطن کے مایاناز ثبوت میجر تفیل محمد شہید کی زنگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے میجر تفیل محمد انیس سو چودہ میں ہشیارپور میں پیدا ہوئے میجر تفیل محمد نے انیس سو تر تالیس میں پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کی میجر تفیل محمد نے نائنٹین فیفٹی ایٹ میں ایسٹ پاکستان رائفلز کی ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے کہ انہیں لکشمی پور مشرقی پاکستان میں مجود دشمن کی فوز سے علاقہ خالی کرانے کا حکم ملا میجر تفیل محمد شہید نے دشمن کا محاصرہ کر کے اس پر دعویٰ بول دیا دشمن کی جوابی فائرنگ کی ضد میں آ کر وہ شدید زخمی ہوئے تاہم میجر تفیل محمد شہید نے اپنا مشن جاری رکھا اس دوران ان کے سیکنڈ ان کمان شہید ہوئے تو میجر تفیل محمد شہید نے دستی مموں سے مشین گن کو تباہ کر دیا اس دوران دشمن چوکی کا ایک کمانڈر ایک جوان پر حملہ کرنے کے لیے دبے پاؤں بڑا تو میجر تفیل نے اسے اپنی ٹانگ سے اُلجا کر اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور شدید زخمی ہو گئے میجر تفیل محمد شہید کے اس اقدام سے ان کو کافی شدید چوٹیں ہیں اور میجر تفیل محمد شہید زخم و کتاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت کے آلہ ترین مرتبے پر فائز ہوئے میجر تفیل محمد شہید کو پاکستانی قوم سلام کرتی ہے آج کی اچھی اور خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ آج ہم آپ کو دعا کے بارے میں بتائیں گے دعا کس لیے کی جاتی ہے اور دعا کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے دعا کے بارے میں حضرت ابو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرتا ہے جو گناہ یا کتہ رحمی سے متعلق نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تین میں سے ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں ایک تو اس کی دعا کو فوراں قبول کر کے اس کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں سبحان اللہ یا اس کے لئے زخیر آخرت بنا دیتے ہیں اور تیسری اور آخری بات یا اس دعا کے ذریعے اس پر آنے والی مسئیبت کو اٹال دیتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ارض کیا کہ پھر تو ہمیں بہت زیادہ دوائیں کرنی چاہئے تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیشہ مانگنا چاہئے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے اور اس کے خزانے بے پناہ ہیں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ملے تاکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر تعلیمات پر عمل کرسکیں جس سے ہم دنیا اور آخرت دونوں کو سوار سکیں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی اور دلچسپ معلومات پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ چیز یہ معلومات پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور یہ دلچسپ معلومات آپ دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور اس کو شیئر ضرور کریں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھی بات دوسروں تک بتانا یا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور آپ جانتے ہوں گے کہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں گے اور اگر آپ نے اگر ہمارے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اللہ حافظ